پاکستان ٹین کی کپتان بابرازم نے استیپا دیا اور استیپے کی پوراں بات پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک حل چل برپا ہوا کوئی کہتا ہے محمد رزوان کو کپتان بناو تو کوئی کہتا ہے کہ سوچ شکیل کو کپتان بناو حتیٰ کہ پہرزمان اور سلمان علی آغا بھی بیچ میں آئے گی ان کو بھی کپتان بناو یہ بات سوچنے کہا کہ بابرازم نے استیپا کیوں لیا بابرازم سے استیپا لیا گیا یا استیپا دیا گیا اس بات پر غور کرنا چاہیے اس سے کم سے کم دو ماہ پہلے یہ بات چل رہے تھے کہ بابرازم سے استیپا لیا جائے گا یہ خبریں بہت زیادہ گردش کر رہی تھے لیکن لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بھائے پی سی بی کا جو چیئرمین محسن نکوی تھا اس نے تو ان کو یہ بابر کرایا کہ بھائے آپ نے چیمپنز ترافی تک کپتان رہے گا پاکستان ٹیم کا جیسا بھی ہوگا لیکن اب ہی کپتان رہے گا لیکن جو سینئر کرکٹر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ بابرازم کو کپتانی سینیبل کی ٹی دیا جائے گا لیکن اس بات سے تو میں اتفاق نہیں کر سکتا کیونکہ بابرز جیسا کوئی بھی پاکستانی ٹیم میں پیغاق نہیں ہے اس وجہ سے اس کو ٹیم سے باہر کرنا توڑا مشکل ہوگا کیونکہ پریشر آئے گا اس کی اوپر عوام کا لوگوں کا پریشر آئے گا تو اس وجہ سے بابرازم کو ٹیم سے نکارنا توڑا مشکل ہے لیکن کپتانی سے ہٹانا ان کے لئے مشکل نہیں ہے کیونکہ اس کا بطور کپتان اس کا اچھا نہیں رہی تقریبا انہوں نے آٹھ میگا ایونٹس یا بل شرمول ڈومیسٹک اور لیگز اور انٹرنیشنل میں لیکن اس کی کپتانی میں کوئی بھی ایسا ریزلٹ نہیں آیا جس سے متاثر ہو کر لوگ یہ ماندے کی بھائی بابرازم کی کپتانی بہت ہی اچھا تھے یا بہتر کپتان دے بابرازم کی بیٹنگ میں کوئی شک نہیں ہے کہ بابرازم دنیا کا بہترین بیٹس نہیں ہے لیکن ابھی جو کپٹنسی کا معاملہ چل رہا ہے کہ یہ بات بھی سننے میں آ رہا ہے کہ محمد رزوان نے انڈاریک کپتانی لینے سے امکار کیا کیونکہ محمد رزوان یہ سمجھتا ہے کہ پہلے جو کپتانوں کے ساتھ ہوا اگر اسی طرح ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو پہلے سے انہوں نے ہاتھ کڑے کر دے کہ بھائی میں نے کپتانی نہیں کرنی اگر کوئی بھی بات نہیں مانا جاتا یا سیلیکشن میں یا ٹیم کو کلانے میں ہمارا بات نہیں مانا جاتا تو میں بلکل بھی کپتانی کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں اس بات پہ تو میں محمد رزوان کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ اس نے ایک زبردست ڈیسیجن لیا ہے ایک اچھا پیسلہ کیا ہے اگر کپتان کا بات نہیں چلتا سیلیکشن میں تو بلکل اسے کپتانی نہیں دینا چاہیے دوسری طرح پہرزوان کا کپتانی کا نام آتا ہے تو میں پہرزوان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ بہت اچھا پلیر ہے لیکن وہ بھی بابرازم ہی کے طرح تیجسی کرے گا مطلب اس کا بھی کوئی تجربہ نہیں ہے نہ اس نے ڈومیسٹک میں کپتانی کی ہے نہ کوئی لیگ میں کپتانی کی ہے ہاں اس نے لاہور کلندر کی کچھ میں کپتانی کی تھی لیکن اس میں ٹیم کو خاص پیدا نہیں دیا تھا بلکہ نقصان دیا تھا پہرزوان میں البتہ اگر اس بات پر اتباع کرے کہ بھائی کوئی کانٹروورشل نہیں ہے اس میں یعنی ٹیم میں ایسا کوئی اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس وجہ سے اگر بناتے تو پھر ہونا چاہیے لیکن پہرزوان میں کپٹنسی کا کوئی کوالیٹی نہیں ہے دوسری جانب سوچ شکیل سوچ شکیل کو کپٹنسی کی بارے میں بات چل رہی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ سوچ شکیل کا ٹیم میں جگہ ہی نہیں بنتے اگر سوچ شکیل کو کپتان بنایا جاتا ہے تو سوچ شکیل کی بارے میں تمہیں یہ کہوں گا کہ سوچ شکیل کا فلحال ٹیم میں جگہ نہیں بنتے اس کو کیسے کپتان بنایا جاتا ہے لیکن یہ بات یاد رکھنا ہمارا ابھی جو پاکستان اور انگلینڈ کا جو ٹیسٹ سیریز شروع ہونے والا ہے اگر اس میں پاکستانی ٹیم نے اچھے پرپامیس دی ایک آدھا میچ جیتایا تو یہ بات آپ لوگ لکھ لیں کہ شان مسود کو بھی ونڈے اور ٹی ٹورٹی کا کپتان بنایا جائے گا واقعی اس کا جگہ نہ ٹیسٹ میں بنتا ہے نہ ونڈے میں بنتا ہے اور نہ ٹی ٹورٹی میں بنتا ہے لیکن اس کو کپتان بنایا جائے گا یہ پاکستان کی تاریخ ہیں اس سے پہلے مصباح الحق بھی ایسا آیا تھا اس سے پہلے سپلاز احمد بھی ٹیم میں ایسا آیا تھا اور ان کو ٹیم کا کپتان بنایا تھا یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا وطیرہ ہے اور اس نے اسی طرح کی پیسلی کی ہے تو اس میں کسی کو بھی یہ شک نہیں ہونا چاہیے اگر پاکستان کرکٹ بورڈ نے شان مسود کو کپتان بنایا یا کسی اور کو کپتان بنایا تو اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہوگی البتہ الحال میرٹ پر اگر پیسلہ ہونا ہے تو محمد رزوان سے اچھا چوائس کوئی نہیں ہونا آپ لوگ کمیٹس میں بتائیں کہ کس کو کپتان بنایا جائے اور بابر آزم نے استحفاتی ہوگیا واسلام